بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر نوان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم چوکازم کے ایک نواہی گاؤں تین سو اکاسی گاؤں میں ایک گوڑ فارم لالا موسا گوڑ فارم پر موجود ہیں حیدر بھائی نے یہ گوڑ فارم بنایا میرے بچپن کے کلاس پہلو بھی ہیں تو یہ ویڈیو میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں ایک ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں کہ اید آنے والی ہے بڑی تو اگر جو لوگ چھوٹا بزنس ایک شارٹم بزنس جو اس وقت ملکی حلاق کو دیکھتے ہوئے لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ میل بکروں کو یا ایسے جو میل بڑے جانور ہیں ان کو آپ خرید سکتے ہیں جن کی ایج تقریباً جو دوندے ہونے والے ہیں ان کو آپ خرید کے اس وقت بہترین بزنس کر سکتے ہیں اید کو تقریباً ڈیڑھ ماہ رہا گیا تو آپ ڈیڑھ ماہ کے اندر ڈبل بزنس کر سکتے ہیں کہ آپ جتنی انویسٹمنٹ کریں گے آپ اسے ڈبل منافع کر سکتے ہیں پیسوں کو ڈبل کر سکتے ہیں تو خیر یہ تو ایک الیادہ ٹاپک تھا لیکن یہ گوڑ فارم ان لوگوں کے لیے ہے ویڈیو جو گوڑ پر انٹرسٹ رکھتے ہیں اور اپنا گوڑ فارم بنانا چاہتے ہیں انتہائی مختصر انویسٹمنٹ پر تو اب میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں کہ کس طرح یہ گوڑ فارم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے جانور تقریباً تیس جانور ہے در تیس جانور رکھے ہوئے انہوں نے تیس جو فیمیل بکری ہیں وہ تیس ہیں اور دو انہوں نے بریڈر رکھے ہوئے ہیں بیتل ناغرا جو بریڈر ہیں ان کے پاس تو اب میں شروع میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوئا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سنس جو لگائی ہوئی ہے بارڈ اس کی ہائٹ جو عام طور پہ تقریباً تین سے چار فٹ رکھی جاتی ہے کیٹل کے لیے لیکن بکریوں کے لیے اس کی ہائٹ جو ہے وہ تقریباً انسانی ہائٹ کے برابر آلموس چیست ہے کیونکہ آپ کو بتا کہ بکریوں جمپ کرتی ہیں تو بارڈ کو کرس کر جاتی ہیں تو اس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً چیست کے راؤنڈ باؤٹ ہائٹ ہے اس کی اس کے بعد اس سائٹ پہ بارڈ لگائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی چھوٹی جو ہے لوکیشن ہے اتنی زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں ہے تیس بکریوں اتنی چھوٹی سی لوکیشن میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے بارڈ آپ نے دیکھ دی اس کے بعد یہ کیٹ سیکشن ہے اس کے لیے الادہ بارڈ لگائی ہوئی ہے انہوں نے ٹھیک ہے اس بارڈ کی تیرہ ہزار کے بانس تیرہ ہزار کے بانس ہیں جو مکمل فینس لگائی ہوئی ہے اس کے بعد یہ کیٹ سیکشن الادہ سے لگایا گیا اس کے بعد تین کھولیاں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں فی کھولی کے قیمت جو ہے وہ سولہ سو ہے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بندہ کھلا رہے ہیں ہیدھر کونسی کمپنی کا بندہ ہے یہ مار نہیں کمپنی کونسی کمپنی کونسی گوٹ لینڈ گوٹ لینڈ کمپنی کا جی یہ بندہ کھلا رہے ہیں آپ دکھاؤ اچھا گھاس وغیرہ یہ کوئی نہیں کھلا رہے پورے کا پورا بندے پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ان کا مقصد جو ہے وہ ڈیری گوٹ بریڈ بنانا ہے ٹھیک ہے فلحال انہوں نے کلیکشن سٹارٹ کی ہے پندرہ سے بیس دنے ہوئے اس پام کو نہ سٹارٹ کی ہوئے فلحال انہوں نے رف کلیکشن سٹارٹ کی ہوئی ہے جو ان کو بکری پسند آتی ہیں جو ان کو بکری پسند آئے ہیں انہوں خرید لی ہیں اچھا گھاس وغیرہ چارہ وغیرہ کوئی نہیں کھلا رہے صرف ٹی ایم آر پہ یہ کام چلا رہے ہیں اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں میل بریڈر تو یہ انہوں نے بیتل کا ناغرہ جو بریڈر رکھا ہوا ہے تقریبا ساڑھے چار فوٹ ہائٹ ہے اس کی اور ڈیر لاکھ اس کی کیمت ہے اس کی اس کے بعد دوسرا ان کے پاس بریڈر ہے تقریبا پانچ فوٹ ہائٹ ہے اس کی اور دو لاکھ قیمت پہ انہوں نے وصول کیا ہے عام طور پہ لوگ جو ہے وہ سینگ والا جو بریڈر ہے وہ پسند نہیں کرتے لیکن انہوں نے سینگ والا بریڈر ہے ان کی اپنی شائز ہے اس کے پاس یہ انہوں نے کپڑا وغیرہ اس لیے باندھا ہویا ہے تاکہ یہ خود سے سیلیکشن کریں کہ جو بکری ہیٹ پہ آئی ہوئی ہے کیا یہ اس کو بریڈ کروانا چاہتے ہیں میٹنگ کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے ہیں تاکہ بکرا جو ہے وہ خود سے میٹنگ نہ کرے کہ اگر کرے تو وہ سکسیسپل میٹنگ نہ ہو تو یہ ان کے پاس دو بریڈر ہیں اس کے بعد بہاب دکھاؤ یہ بکریاں تیس بکریاں آلموس نمز رکھی ہوئی ہیں اور بکریوں کے ہم آپ کو تھان بھی دکھاتے ہیں اب ترہی رہا اچھا ان کے پاس ایک جو ہے چار تھانوں والی بکری بھی مجہور ہے تھان دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے لمبے تھان ہیں تقریباً دو دو کلو یہ دودھ دے رہی ہیں یہ دیکھ رہی ہیں آپ کے ان کے تھان کتنے بڑے ہیں جو عام نارمل بکریوں ہوتی ہیں ان سے بڑے ہیں چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا مقصد ڈیری گوٹ بریڈ کو تیار کرنا ہے فیلحال انہوں نے رف کلیکشن تھیار رف کلیکشن کی ہوئی ہے جس میں انہوں نے بیتل نسل کی بکریوں اور بتا رہا تھا کہ انہوں نے مکس بیڈ اٹھائی ہوئی ہے جس میں بیتل نسل کی بکریوں بھی ہیں اور دوسری مکھی چینی بھی ہے جیسے وہ سامنے ایک مکھی چینی کھڑی ہوئی ہے دو آگے بچے ہیں اس کے باقی جو ہیں تقریباً بکریوں جو ہیں وہ بیتل بریڈ کی ہیں اس کے پاس آپ کو کیل سیکشن دکھاتے ہیں جو بڑا بکریا بچوں کے مارتا ہے اس پر انہوں نے کیل سیکشن جو ہے وہ لیدہ بنائے ہوئے یہ دو جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جن میں ڈاڈ ڈاڈ بنے ہوئے ہیں یہ مکھی چینی بریڈ کی جو آپ کو ابھی بکری دکھائی تھی ایک یہ والا اور ایک وہ انڈ پر بیٹھا ہوا ہے یہ مکھی چینی کا اس کا بچے ہیں آگے تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو میں جیسے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویڈیو بنانے کا مقصر یہ ہی تھا کہ جو چھوٹے فارمر جو ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور گوڑ فارمر لانا چاہتے ہیں تو یہ بہترین بزنس ہو سکتا ہے اگر آپ 20 سے 25 بکریوں کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں انویسٹمنٹ اور تقریباً دو سے تین سال کے اندر آپ اتنی پروگرس کر سکتے ہیں کہ آپ کی تقریباً سو ڈیٹھ سو بکریوں جو آپ روٹین میں چلا رہے ہیں اور آپ اید کی تیاری کے لیے بھی اپنے علیدہ جانور رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ اس مقصد کے لیے کہ صرف اید آئے گی تو ان کو ہم سیل کر کے اس طرح ہم گوڑ فارمر سے بہت اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اگر کوئی کوئیسے نہ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں بہت شکریہ